ناتل دور سے محافظ بھی محفوظ نہ رہے پتنگ کی دور پھرنے سے ڈولفن فورس کا ہیلکار زخمی پولیس نے دس روز تک معاملہ چھپائے رکھا راشد منحاس نامی ہیلکار ڈیوٹی سے واپس گھر جا رہا تھا کشرا کے قریب دھاتی دور گردن میں پھر گئی ہیلکار زخمی حالت میں اسپتال منتقل کر دیا گیا اورنج ٹرین کے لیے نئی مشکل پٹری پر آنے سے قبل ہی ٹرین پر اکیس عرب روپے کا ٹیکس آئے ماس ٹرانزرٹ آثورٹی کو بارہ اشاریہ انیس عرب اور الڈی اے کو سات اشاریہ دو عرب روپے سیلز ٹیکس ادا کرنے کے لیے شکوز نوٹس جاری پنجاب ریونیو آثورٹی کی جواب جمع کرانے کے لیے دس روز کی مولد موسیقی 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 شہریوں نے کرپچن اکتہارات کے ناجائز استعمال سے متعلق شکایات درج کروائیں لاہور سے گوانگزو کے لیے پروازیں شروع کی جائیں چائنہ میں کنٹری مینجر پی آئی اے ناصر جمال نے انتظامیہ کو سفارش کر دی قومی ائرلائن کو منافع پتش بنانے کے لیے گوانگزو روٹ بہترین ہے ناصر جمال کی تجویز ملک کی معاشی کشتی ڈوبنے والی ہے سرکار کا جہاز اڑنے کے قابل نہیں رنوے پر واپس آ گیا ہے کسی کرپ شخص سے ابھی تک ایک روپیہ بھی واپس نہیں لیا گیا حقیقی اعتصاب ہوا تو ایوان خالی اور جیلیں بھر جائیں گی امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا منصورہ میں تقریب سے کتاب ملکی وسائل پر جماعت اسلامی نے سبز جیکٹ تحریک کا بھی اغاز کر دیا مسلم ٹاؤن میں پہلا احتجاجی مظاہرہ ڈی سی صالحہ سعید کی زلہ کچہری میں کھولی کچہری اسسسٹنٹ کمیشنرز لیسکو واسا الڈیو ایم سی دیگر میکموں کے افسران بھی موجود رہے ایک سو پچاس سائلین نے اوور بوکنگ سفائی ستھرائی اور میکمہ ریونیو کے خلاف درخواستیں جمع کروائیں ڈیپٹی کمیشنر سالحہ سعید کا کہنا تھا کہ تمام میکمے مسائل کے حل کے لیے آن بورڈ ہیں کھولی کچہری کا یہ سلسلہ ہر جمعے کو جاری رہے گا بل مسلسل گیس کی فراہمی میں تابطل سارفین کو سوئی گیس کی فراہمی کے حکومتی دعوے جھوٹے نکلے باغبانپورا کے رہائشوں کا سبر جواب دے گیا علاقہ مکین سڑکوں پر نکل آئے حکومت کے خلاف شدید ناربازی کی چنگی امر صدو شنگائی اوور ہیڈ بریج کی تزین ورائش کا معاملہ میئر لاہور تبدیلی سرکار کے عدم تعاون پر برہم بڑا اعلان کر دیا کرنل ریٹائیڈ مبشر جاوید کہتے ہیں اوور ہیڈ بریج کی تزین ورائش خود کرواؤں گا حکومت رکاوٹ بنی تو انجی اوز اور سیول سوسائیٹی سے تعاون حاصل کریں گی لگا تو سور مچا تو شور کی دنیا ہل جل جائے ہاتھ اوپر کر کے بولو یہ کھیل ہی من کو بھائے پی ایس ایل سیزن فور کا اوفیشیل انتم جاری کر دیا گیا پاکستان سپرنیک کے پہلے تین سیزن میں نامبر گلوکار علی زفر نے اوفیشیل نغمے گائے تھے لیکن اس دفعہ گلوکار اور رداکار فواد خان نے آواز کا جادو جگایا ہے ہال پاکستان ہم نسابی مقابلوں میں پنجاب یونیورسٹی کا پہلا نمبر جی سی یونیورسٹی لاہور اور فیصل آباد مشترکہ طور پر دوسرے انام کی حد دار ٹھہری ممانے خصوصی وزیر برائے عالی تعلیم راجہ یاسر سرفرہ زمائیوں نے انعماد تقسیم کیے ماروف کولم نویس دانشور اور صحافی مننو بھائی کو مداہوں سے بچھڑے ایک سال بیت گیا منیر احمد قریشی الماروف مننو بھائی نے نہ صرف بطور لکھاری بلکہ انسان دوستی کا بھی حق ادا کیا گلسیمیا کے مریض بچوں کے لیے سندس فاؤنڈیشن کی بنیاد رکھی مننو بھائی کی جلائی شما آج بھی ان کے چاہنے والوں کے دلوں میں روشن ہے موسیقی اور مدھور اور سریلی آواز کی مالکہ ماروف گلوکارا میناس کی چھٹی برسی چار دہائیوں تک موسیقی کے اوفق پر جگمگاتی رہی ان کے گائے گیت آج بھی کانوں میں دس گھولتے ہیں